پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت وہ ہم سب پر واضح ہیں جس طرح سے انتقابات ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو صورتحال درپیش ہے اور نو مئی کے بعد سے ایک سال ہو گیا ہے جس بخار میں ہم سب مطلع ہیں اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بغیر کہے سب پر واضح ہے سب کی آنکھوں کے سامنے ہے اور سب اس کے گواہ بھی ہیں اور کردار بھی ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اس صورتحال سے لکھنے کیسے دصدور کی حاکمیت کیسے ممکن ہو آزادانہ اور ملتفانہ انتخابات کا انعقاد کیسے کیا جائے ووٹ کی طاقت کو کیسے تسلیم کیا جائے اس کے لیے کیا لاحے عمل بنایا جائے کوجہ صحافت میں مجھے کموں بش ساٹھ سال گزر چکے ہیں میرے اور اس ملک کے گزشتہ جو ساٹھ سال ہیں بلکہ اس سے پہلے ستر سال پہ ستر سال کی تاریخ میں رساہ ہوئے ہیں اب کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں ختم کریں گے محمود خانہ چکزی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کے والدیں گرامی جو ہیں ان کو کتنا عرصہ جی اللہ نے پڑا کتنی جماعتوں کو ہم نے بہن کیا کتنے لوگوں کو ہم نے کرتار کیا کتنوں پر غزاری کے رضامات لگائیں کتنوں پر مقدمات چلائیں مجھے یاد ہے جب پیپلز پارٹی اور پاکستان قومی اتحاد کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت نیشنل روامی پارٹی کے سارے لیڈر دھیل میں تھی ان پر غزاری کے ارزام میں مقدمے چل رہے تھے خان عبدالولی خان صدار خیربش مری صدار عطاولہ مینگل واسپش بزنجو جو حیدر آباد میں تھی اور جب مذاکرات کے دوران میں چیف آف آدمی سٹاف جنرل زیاؤلق تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہم نیشنل روامی پارٹی کے معاملے میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ان کے مقدمات جو ہیں ان کو واپس لینے کی بات نہیں کرنی چاہیے اور وہاں موجود قائدین نے اس پر احتجاج کیا اور یہ کہا جو اپوزیشن لوگ کے لوگ تھے نوزان صلی اللہ خان تھے مران مفتی محمود صاحب تھے پرسر عبدالغفور صاحب تھے کہ میں یہ معاملہ آپ ہم پر چھوڑ دیں خیر اس کے بعد کیا ہوا ماشاءاللہ لگا اور انہی جنرل زیاؤلق رہے ہیدر آباد ٹریولر کو ختم کیا تمام جو رہنما تھے نیپ کے ان کو رہا کیا جو لوگ بیرون ملک جا چکے تھے ان کو واپس لائے ان کو کمپنسیشن دی تو پھر آپ کس پر اور یہاں جماعت اسلامی کو بین کیا گیا یہاں نیپ پہ پابندی لگائی گئی یہاں عوامی لگ پر پابندی لگائی گئی تو ہماری جو تاریخ ہے ہمیں اس سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے اور ہم جتنے بھی جذبات کا اظہار کر لیں یہ جو آج آصف علی درداری صاحب اور شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں صدر پاکستان بن کر اور وزیر آدم پاکستان بن کر اور دس سال پہلے یہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے تھے آپ درداری یاد کریں میری گزارش یہ ہے یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جس میں محمود خانہ چکزائی صاحب جیسے سرد و گرم چشیدہ سیاستدان موجود ہیں وعدت المسلمین کے رینما ہے جس میں اختر بینگل موجود ہیں جس میں دوسرے ہمارے زومہ ہیں صاحب دادا حامد رضا صاحب ہیں اور خود تحریک انصاف کے لوگ ہیں میں ہم سے گزارش کروں گا کوئی ایسی صورت کریں ملک میں کوئی وزیدر وفاہمت کا کوئی انکان پیدا کریں اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگا کہ ہم پاکستان میں دستور کی حاکمیت قائم کر سکیں جب جب سیاستدان جو ہیں اپنی اضیق کے بعد دیگرے نوکری کرنے پر تیار نظر آئیں گے تو پھر آزادی انہیں کون دے گا تو وقت آگیا ہے ہم تاریخ سے سبق سیکھیں ایک دوسرے کو حوصلہ دیں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کریں اور یہ تیہ کر لیں ووٹ کی عزت بھی بحال کرنی ہے اور دستور کی حاکمیت بھی بحال کرنی ہے اور اقتدار جو ہے وہ ہر چیز اقتدار جس کو عوام چاہیں اقتدار اس کو دینا ہے اور اقتدار جو ہے اس کے لیے ہر چیز کو قربان نہیں کرنا ہے جب تک یہ اہد نہیں کیا جائے گا ہمارے تمام بڑے بڑے سیاسی رہنمہ یہ اہد نہیں کریں گے اور جب تک یہ باریاں لگی رہیں گی اور نوکریاں بڑھتی رہیں گی یہ تماشا پاکستان میں لگا رہے گا پہلے پاکستان کے حالات خراب ہوتے تھے سیاستان آپس میں لڑتے تھے تحریکیں چلتی تھیں کسی نہ کسی بہانے مارشاللہ آ جاتا تھا لیکن میں آپ سے عرض کروں میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں اب مارشاللہ بھی اس ملک کو سنبھال نہیں سکے گا مارشاللہ بھی لگ نہیں سکے گا تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا پاکستان ہمام کی حفاظت وابستہ ہے آئین پاکستان کی براہِ کرم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیے ایک دوسرے کو معاف کیجئے ایک دوسرے کی غلطیاں بھول جائیے اس ہمام میں کسی کے ٹپڑے بھی پورے نہیں ہیں اس ہمام میں سب کو سب نے باری باری بہت کچھ کیا ہے تو خدا کے لئے کوئی ایسا راستہ نکالے اچکزئی صاحب کوئی ایسا مہرحیو صاحب بیٹھے ہیں گوہر صاحب بیٹھے ہیں اسد کیسر صاحب بیٹھے ہیں حامد خان صاحب بیٹھے ہیں یہ سارے لوگ جائے ہیں یہ تاریخ ساز بھی ہیں اور تاریخ کے گواہ بھی ہیں تو میری تاریخ کو آپ بچا لیجئے مجھے یہ ڈوبتی ہوئی نظر آنی ہے